خواتین و حضرات یوں تو ہندوستان کے اندر سنگرز اور ایکٹریس کی بات کی جائے تو ہندوستان نے بڑے بڑے نام پیدا کیے لیکن خواتین و حضرات جہاں ہندوستان نے بڑے سنگرز پیدا کیے تو وہیں پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ملک بھی پیچھے نہیں رہا اور پاکستانی سنگرز نے ان تمام سنگرز کو پیچھے چھوڑا ہے اور ایسا ایک نام آ رہا ہے وہ ہے ملکو کا خواتین و حضرات ملکو نے کیا ٹپے اور کیا گانا گایا خواتین و حضرات نکدہ کو کا اس وقت تاریخ بنتی جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں سوشل میڈیا اینڈ پر اس وقت صرف اور صرف ملکو کا ہی دھمال جاری ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہیں پاکستان اور بھارت کے اندر جس طرح یہ گانا وارل ہوا ہے جس طرح بڑے اداکار بولے ہیں اب مادھوری ڈکشٹ بھی سامنے آئی ہیں مادھوری جی نے ملکو کے متعلق کیا کہا ہے وہیں آپ کو بتائیں گے انہوں نے اس گانے پر کس طرح ڈانس کی ہے وہ ویڈیو کلپ بھی آپ سے شیئر کریں گے آج کی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خواتین و حضرات بات لطا جی کی آئے تو ہندوستان کی ایک ایسی آواز ہے جو آٹھ بھی پاکستان کے اندر گونجری ہے یوں تو بہت بڑے سنگرز بھی آئے لیکن پاکستان کے بڑے نام بھی آئے راحت فتح علی خان ہوں آتف اسلم ہوں یا خواتین و حضرات جتنے بڑے نام لیکن ملکو نے ٹی سریز جس کے دو سو ساٹھ ملین کے قریب فالورز ہوں خواتین و حضرات ان سنگر کو ان فلمی اداکاراؤں کے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر صرف اور صرف نکر رکھو کا اور ملکو ہی سامنے آ رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں ہندوستان کی بڑی اداکارہ مہدوری ڈکشٹ نے مہدوری جی کا کہنا ہے ملکو نے ایک ایسا گانا گایا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے محنت کرنے والا کوئی بھی ہو اس کے کتنے سبسکرائبر ہوں یہ بات سامنے نہیں آتی محنت کا پھل ملتا ہے اور جس طرح ملکو نے محنت کی اسے اس کا پھل ملے اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ملکو جیسا ایسپک کھنکار پاکستان اور بھارت میں مقبول ہوئے اور یہ ویڈیو کلپ سامنے آ رہا ہے ڈانس کا خواتین و حضرات آپ ملکو کے متعلق کیا کہیں گے